ان کے دل پر کیا گزرے گی وہ دوسرے پیغمبر بھی تو دیکھ رہے ہوں گے ان کی وجہ سے ہمارے آقا کس طرح شرم سے جھکائے ہوئے ہوں گے کبھی سوچا اس مسئلے کو کبھی اس پر گھون کیا ہمارے دل کیا ہوگا خیامت کے دل اگر اللہ نے آقا کے سامنے ہمارا حساب کتاب شروع کر دیا کیا ہوگا وہ کہتے ہیں نا ہم تو یہ امید رکھتے ہیں اور یہ دنیا میں دیکھا ہے بڑے دریئے میں گندگی پھینکتی جاتی ہے بڑا دریئے برداشت کر لیتا ہے بڑا سارے علاقے کی گندگی دریئے میں سمندر میں ڈال دو سمندر پھر بھی پاک ہے ہمیں تو امید ہے اپنے آقا سے کہ انشاءاللہ جیسے بھی ہیں ہمیں اپنے کالی کملی میں چھپا لیں گے جو آسی کو کملی میں اپنی چھپا لیں جو آسی کو کملی میں اپنی چھپا لیں جو زخم خواہ کر بھی تشمن کو دعا دیں اسے اور کیا نام دے گا زمانہ وہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے ان کی رحمت سے جیسے حضرت نے آیت شروع کی تھی اسی رحمت کے سارے ہمیں امید ہے انشاءاللہ کل قیامت کے دن ہمارا محبوب ہمارے گناہوں کو دیکھنے کے باوجود بھی ہم سے اعراض نہیں کرے گا ہم سے مود نہیں موڑے گا اگر ہم نے ان کے ساتھ محبت کا اور تعلق کا دامن برقرار رکھا ان کو پکڑے رکھا ان کو اپنا آقا اور اپنا محبوب سمجھے رکھا یقین ہے انشاءاللہ قیامت کے دن ہمیں بے سارا نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ دنیا میں نہیں چھوڑا یہاں رہ کر نہیں چھوڑا تو وہاں کیسے چھوڑیں گے انشاءاللہ نہیں چھوڑیں گے بس شرط یہ ہے کہ ان کے ساتھ بنائے رکھنا ان کے ساتھ نبھائے رکھنا ان کو اپنا ماسٹر ان کو اپنا لیڈر بنا کے رکھنا اور ان کی اتباع کرتے رہنا پھر تو ہے امید کہ انشاءاللہ چھوڑیں گے نہیں آدم علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ پہ بیٹھے ہوں گے ایک آدمی کو جہنم لے جا رہا ہوگا آدم علیہ السلام کہیں گے یا محمد یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد کہاں آئینا محمد بلاؤ محمد کو حضرت نبی پاک صاحب صاحب بھاگتے ہوئے اپنے اببہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے جی اببہ آپ نے یاد کیا کہا وہ دیکھو تیرا امتی فرشتے پکڑ کر اسے جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں آدم علیہ السلام کہیں گے دیکھو تیرے امتی کو فرشتے پکڑ کر جہنم میں لے جا رہے ہیں میرے آقا طلب جائیں گے پوچھیں گے کہاں ہیں کئی اس طرف کو گئے ہیں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام دور لگا لیں گے فرشتے دیکھا کچھ آدمی کو پکڑ کے لے جا رہے ہیں وہ چیخ را چھلا را اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرمائیں گے رہے روکو 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 یہ تو میرا امتی ہے کہاں امتی آپ کا ضرور ہے مگر اللہ کا حکم ہے لے جاؤ اس لیے ہم اللہ کی حکم کے پابند ہیں کہا تم یہی رکو میں اللہ کی پاک بارگاہ میں جا کے آتا ہوں وہاں سے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی پاک بارگاہ میں جائیں گے اور سجدہ ریز ہو جائیں گے سجدے میں سر رکھ دیں گے اللہ فرمائیں گے محمد پیارے کیا ہوا سر اٹھانا پوچھنا کیا پوچھنا چاہتا ہے اشبا تو شفا کل تو اسما پوچھ کیا پوچھنا چاہتا ہے مان کیا مانگتا ہے سفارش کر تیری سفارش قبول کی جائے گی اللہ میرے امتی کو فرشتے تیرے حکم کے مطابق پکڑ کے جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں میں انہیں روک کے آیا ہوں اللہ فرمائیں گے جا کے بلا کے لے آؤ جب بلا کے لے آئیں گے کہیں گے یہی ہے کہاں یہی ہے جہاں میں نے اس کے حق میں تیری سفارش قبول کی میرے آقا فرماتے اس گنہگار کا ہاتھ پکڑ کر میں جنت میں داخل کر کے اسے آ جاؤ میرے دوست اقبال کا وہ شہر سن کے کبھی خود بھی سوچا کرو ایسا ہے بھی ہمارے ساتھ ہو جائے تو ہمارے ساتھ کیا ہوگا اگر ایسے ہوا دلی کا ایک چھوٹا سا بچہ اس سے بھی چھوٹا عمر اس کی عمر کا ہوگا دس سال کا بچہ جامہ مسجد کے نیچے بیک مانگ رہا ہے ایک انگریز آیا دلی میں ایک انگریز آیا اس نے بٹوہ نکالا اس نے کچھ پیسے دیئے بٹوہ ڈیپ میں ڈال رہا تھا جیپ میں نہیں گیا گر گیا اس نے بھی نہیں دیکھا غریب نے بھی نہیں دیکھا وہ چلا گیا جب اس دس سالہ بچے کی اس بٹوے پر نظر پڑی اس نے بٹوہ اٹھایا کھولا تو دیکھا کہ اس میں تو پونڈ ہے سمجھ گیا کہ یہ جو ہم کو پیسہ دینے کے لئے انگریز آیا تھا یہ اس کا پیسہ ہے اس کو حفاظت سے رکھا گھر لے گیا اپنی امی کو دیا دوسرے دن وہ واپس وہ بٹوہ لے کر آیا دلی کی جامہ مسجد کے نیچے بیٹھا ہے اب وہ جب انگریز گھر پہنچا اس نے دیکھا بٹوہ نہیں ہے اسے بڑی حیران کی ہوئی کہیں گرا دیا ہے معلوم کیا دھونٹے دھونٹے جامہ مسجد کے نیچے آ گیا جیسے اس دس سال کے بچے نے دیکھا اس انگریز کو بھاگتا ہوا گیا اور جا کر کہا انکل انکل یہ تمہارا بٹوہ ہے اور نے کہا یہ میرا بٹوہ ہے بیٹے تم کو کہا سے ملا اس نے کہا گرا ملا اس نے کہا ون مینٹ اس نے بٹوہ کھولا اس نے پیسے گنے تو ایک پینی بھی کم نہیں تھی ایک پینی بھی کم نہیں تھی اس نے اس بٹوے سے دس پون اوز زمانے کے دس پون نکال کے اس بچے کے ہاتھ میں دیئے کہ بیٹا تُو بھکاری ہے نا تُو بھکاری ہے نا یہ دس لے اس نے کہا انکل بھکاری ضرور ہوں میں بھکاری ضرور ہوں میری امہ بیمار ہے جس کی دوائی دارو کے لیے میں یہاں بھیک مانگتا ہوں لیکن یہ آپ کا دس پون میں نہیں لوں گا دس پون نہیں لوں گا اس کی ضرورت نہیں انہوں نے کہا بیٹا لے لے انہوں نے کہا میں نہیں لوں گا تو اب وہ انگریز حیران ہے وہ سوچتا ہے اس نے کہا بیٹا یا پھر یہ بٹوہ تم نے مجھے کیوں دے دیا تو غریب بھی ہے تیری ماں بیمار بھی ہے